السلام علیکم خوش آمدید شیبا کوکنگ آئیے ناظرین آج ہم آپ کو لاہور کے بہت ہی مشہور لاہوری چنے بنانے کی ریسپی دیتے ہیں جو کہ بہت ہی مزے دار بنتی ہے ناشتے میں بھی اور ویسے بھی کھانے کے لیے آسے بہت مزے کی بنتی ہے یہ ریسپی تو چلتے ہیں جلدی سے اشیاء نوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آدھا کلو ہمیں وائلٹ بھیگے ہوئے چنے چاہیے جو کہ ہم نے اوور نائٹ بھیگ ہوئے ہیں کم سے کم چھ سات گھنٹے پہلے ضرور بھیگے ہونے چاہیے ہم ریسپی میں کوکنگ آئل استعمال کریں گے فور سے فائیو ٹیبل سپون اثر ریسپی میں وہ گھی استعمال کرتے ہیں آپ اپنی صحت کو مدد نظر رکھتے ہوئے دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں کچھ ڈرائی سپائس چاہیے دو ٹی سپون بھر کے باری کٹا ہوا ہمیں خشک دھنیا چاہیے دو ٹی سپون موٹا موٹا کٹا ہوا زیرہ چاہیے اور وان ٹی سپون ہمیں کٹی ہوئی سانف چاہیے اور دو ٹی سپون فل بھر کے ہمیں چاہیے سرخ میچ پاورڈر نمک ہسپے ذائقہ چاہیے ہلتی ہے جونسی وہ وان ٹی سپون چاہیے بھر کے ہمیں اور میتھی خشک ہے جونسی وہ ٹیبل سپون چاہیے ایک بڑے سائز کا پیاز اور ایک درمیانے سائز کا آلو چاہیے تین سے چار ادر سبز مرچے چاہیے بڑے ٹی سپون ہے تو ایک چھوٹا ہے تو دیڑی استعمال کرے وان ٹی سپون ہمیں ادر کلیسن کا پیش اور آدھی گھڑی دھنیا چاہیے تو چلتے ہیں جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کوکر کو میں نے چولے پہ رکھ کر چولا آن کر دیا اور اس میں فور سے فائیو ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کر دیا اگر آپ کے گھر میں کسی کو کوئی ہیلتھ کا ایشو نہیں تو آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اثر ریسپی میں گھی ہی استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ کے لئے کہ آپ چاہے تو گھی میں بنائیں تو چاہے میں آئل میں بنائیں گھی میں ویسے مزہ بہت آتا ہے لیکن ہیلتھ ایشو کی وجہ سے ہم کوکنگ آئل ہی استعمال کریں گے جیسے ہی آئل گرم ہوگا اس میں ایک قدر جو بڑے سائز کا پیاز تھا وہ ہم نے موٹا موٹا سلائس کر کے ڈال دیا ہے اگر آپ پیازوں یا چماتروں کی پیوری بنانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس پہلے سے چنے ابلے پڑے ہیں تو آپ اس سٹیج پر پیوری بھی بنا کے شامل کر کے مسالہ تیار کر سکتے ہیں ایک سے دیر منٹ کے بعد ہم نے ادھر کلسن کا پیس جو وان تیس پون تھا وہ شامل کر دیا اور ساتھ ہی ہم دیر در چماتر شامل کر کے اس کو دو سے چار منٹ چلائیں گے تاکہ ٹماتر تھوڑے نرم ہو جائیں جیسے ہی ٹماتر نرم ہوں تو اس میں دو عدد بڑی کالی علاچی اور تین عدد چھوٹی سبز والی علاچی شامل کر کے ساتھ ہی تمام سپائس ہم شامل کر دیں گے نمک، میچ، حالدی، خوشک دھنیا، زیرہ، سونپ اور خوشک میتھی شامل کر دیں گے تھوڑی سی خوشک میتھی ہم بچا لیں گے ٹو ٹی سپون خوشک میتھی تھی اس میں سے ہاف ہم اب شامل کر دیں گے اور ہاف ای جونسی وہ ہم اینڈ پہ دم کے وقت ڈالیں گے تاکہ لاہوری چنوں کا بہت خوشبودار ذائقہ اور خوش رنگ تیار ہوں جیسے ہی مسالے کو ہم دو سے چار منٹ بھونیں گے اور آپ کے کچن میں بہت تچیس ٹیم لاہوری چنوں کے مسالے کی خوشبو پھیلنے لگے اس وقت ہم رات کے بھیگے ہوئے چنیں اس میں شامل کر دیں گے کچھ لوگ چنوں کو گلانے کے لیے میتھے سوڑے کا استعمال کرتے ہیں لیکن ہم میتھے سوڑے کا استعمال اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے چنیں بہت جلدی پھٹ جاتے ہیں اور چھلکی علیدہ ہو جاتے ہیں اس لیے ہم نے اوور نائٹ نیم گرم پانی میں بھگو کے رکھا ہے دو سے چار منٹ چنوں کو بھوننے کے بعد ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے پانی اتنا شامل کیجئے گا جس میں چنیں گل جائیں اور ہم اب اس سے تقریباً دس منٹ کے پریشر پر رکھیں گے دس منٹ کے اندر تقریباً چنیں گل جائیں گے بس تھوڑی سی کسر بچے گی کیونکہ چنوں کو ابھی ہم نے بھوننا ہے مزید چنوں کو مسالے کے ساتھ ہم نے بھوننا نہیں ہے دس منٹ کے پریشر کے بعد چنیں ہمارے تقریباً گل چکے ہیں اور تھوڑی سی کسر ان میں باقی ہے اور تھوڑا سا پانی باقی ہے اب ہم چنوں کو اچھی طرح مسالوں کے ساتھ بھونیں گے اس وقت لسن پیاز اور جو چماترہ تھے وہ پوری طرح اندر گھول چکے ہیں بلکل بھی پیاز آپ کو نظر نہیں آئے گا کسی بھی قسم کا پانس سے دس منٹ چنوں کو بھوننے کے بعد جب چنیں اچھی طرح بھون دیں اور مسالے کی بہت مزیدار خوشبو آنے لگے اور آئل آپ کو سائیڈوں پر نظر آنے لگے تب آپ اس میں ایک ادر جو درمیانے سائز کا ہم نے آلو لیا تھا وہ کٹ کے شامل کر دیں اور مزید پانی شامل کر کے گلاس کے لگ بھگ اسے گلنے کے لئے چھوڑ دیں آپ چاہیں تو ابلہ ہوا آلو علیدہ سے آلو بال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے اندر اسی لئے اس وقت ڈالے تاکہ آلو کے اندر بھی تمام سپائس ہیں جو اسے وہ مکس ہو جائیں ہاں گرین چیلی میں اس وقت شامل کروں گے اور اس کے بعد پریشر لگا دیں گے تین سے چار منٹ کے اندر چنیں اور آلو ہو جائیں گے لیجئے ناظرین ہمارے لاہوری چنیں تقریباً دو ہی منٹ میں تیار ہونے والے ہیں کیونکہ اب چنیں گل چکے ہیں اور آلو بھی گل چکا ہے اب آلو کو باہر کسی ہم پلیٹ میں یا بال میں نکال کے آلو کو میش کر لیں گے اور پھر اس پانی میں اور چنوں میں شامل کر دیں گے دو سے تین منٹ ہم آلو میش کر کے اندر ڈالنے کے بعد اسے سمپل دھکن کے ساتھ سبز دھنیاں سبز میچے اور خوشپ میتھی جو باقی کی بچی ہوئی تھی وہ ڈال کے دم دیں گے اور دو سے تین منٹ کے دم کے بعد ہمارے لاہوری مزیدار خوشپودار چنیں تیار ہیں اب آپ اسے سادے رکن کے ساتھ ہی دم دیں گے پریشر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلو بھی گل چکے ہیں صرف اب آلو کو اندر مکس ہونا ہے تاکہ ایک اچھا سا سوس گریوی تیار ہو جائیں لیجے ناظرین بہت ہی مزیدار اور خوشپودار ہمارے یہ لاہوری چنیں تیار ہیں میں نے اپسنل وائلڈ ایک کر کے اوپر ڈیکوریشن کی ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اس طرح کھانے کو پیش کرنے سے گھر والوں کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ دیکھنے والے کو اچھا لگتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمیں نیکس ریسپی تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ